اسلام علیکم ایک ٹیبل کی شکل میں ہو تو جو ڈیپینڈنٹ ویریابلز آئے گی جو فانکشن کی رینج ویلو آئے گی وہ بھی ہمارے پاس ایک ٹیبل کی شکل میں ہو سکتی ہے سپوز اس کو میں کہہ سکتا ہو کہ یہ ہمارے پاس ڈومین ویلوز ہے اس کو آپ لوگ ڈیپینڈنٹ ویریابلز کہہ سکتے ہیں مطلب ہمارے پاس ڈیپرنٹ پوائنٹ سے ڈیپینڈنٹ ویریابلز کے ڈیپرنٹ ڈومین تو اس کو independent variables یا domain کہا جاتا ہے اور یہ independent variable یا domain ہمیں functional value دیتی ہے x0 کو ہمارے پاس جو functional value ہے وہ f0 ہے x1 پہ f1 ہے x2 پہ f2 کہہ سکتا ہوں اس طرح x4 ہمیں f4 دیتا ہے اور اس طرح xn مجھے fn دے گا اب بات یہ ہے کہ اگر یہ جو ہمارے پاس domain والے points ہیں اگر اس کے درمیان جو difference ہم نکالیں گے اس کو ہم uniform رکھیں گے جو دو successio terms کے درمیان difference ہوگا اگر وہ uniform ہوگا تو پھر وہ اس range یا جو function کی value ہے اس پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے مطلب اگر اس کو میں uniform رکھوں گا تو پھر اس functional value پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے اور اس میں error کی کتنی کنجائش ہے اور error کتنا مطلب کم ہو سکتا ہے یا error نہیں آ سکتا تو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں define کر سکتا ہوں کہ suppose یہ ہمارے پاس point ہے x0, x1, x2, x3, xn-1 اور xn suppose یہ ہمارے پاس different points ہیں تو ان points کے درمیان جو difference ہے اس کو میں نے same رکھا ہے مطلب وہ ہمارے پاس h ہوگا وہ ہمارے پاس uniform ہوگا وہ ہمارے پاس ایک جیسے ہوگا مطلب suppose اگر اس point کو میں نے zero کے دیا اس point کو میں نے two کے دیا اس point کو میں نے four اس point کو میں نے six تو پھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں two اور zero کے درمیان کتنا difference ہے two کا difference ہے four اور two کے درمیان بھی two کا difference ہے six اور four کے درمیان بھی difference ہے تو اگر میں اس domain values x0, x1, x2 کیا جو difference ہے اس کو میں uniform رکھوں step size میں uniform رکھوں تو وہ اس function پہ کتنا اصل ڈال سکتا ہے مطلب جو first difference ہے domain value کا h وہ میں لکھ سکتا ہوں x0, x1 minus x0 اس کا جو difference ہوگا اس کو میں لکھ سکتا ہوں x1 minus x0 اور آپ لوگ اس h کی جگہ delta x بھی لکھ سکتے ہیں ٹکے جو ان دو points کے درمیان difference آئے گا تو وہ ہمارے پاس ہوگا x2 minus x1 اسی طرح میں لکھ سکتا ہوں h is equal to x3 minus x2 اس طرح میں لکھ سکتا ہوں h is equal to x4 minus x3 یہ difference any success you terms کے درمیان آ سکتا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ اگر مجھے یہاں چاہیے x1 کی value تو یہ minus x0 ہے یہ جب left side پہ چلا جائے گا تو ہمارے پاس x1 کی value ہوگی x0 plus h مطلب آپ اسی points پہ ہے اور آپ کو x1 تک آنا ہے تو اس x0 کے ساتھ جب آپ h کو add کروگے تو پھر آپ لوگ x1 تک آ سکتے ہیں x1 کے ساتھ جب h کو add کروگے تو x2 آپ کو ملے گا x2 کے ساتھ جب h کو add کروگے تو آپ لوگوں کو x3 ملے گا اسی طرح اگر مجھے یہاں x2 چاہیے مجھے x2 points چاہیے تو یہ minus x1 ہے اس کو shift کرو left side پہ تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا x2 آ جائے گا x1 plus h x2 کی value ہمارے پاس آ جائے گی x1 plus h but you know that x1 کی value ہمارے پاس ہے x0 plus h یہاں پہ x1 given ہے اور x1 کی value کیا ہے x0 plus h تو اس x1 کی جگہ میں replacement کروں گا میں لکھ دوں گا x0 plus h plus h تو یہ ہو جائے گا x0 plus 2h اس کا مطلب یہ ہے کہ x2 کی value کیا ہوگی وہ بنے گی x0 plus 2h اسی طرح اگر میں یہاں پہ x3 find کرو تو x3 ہمارے پاس ہوگا x2 plus h کیونکہ یہ x2 جب left side پہ چلا جائے گا تو یہاں minus میں ہے تو right side پہ addition میں چلا جائے گا but یہاں ہمارے پاس x2 کی value کیا ہے x2 کی value ہمارے پاس ہے x0 plus 2h plus h تو پھر x3 کی value ہمارے پاس ہو جائے گی x0 plus 3h x3 کی value ہمارے پاس ہو جائے گی x0 plus 3h اسی طرح x4 کی value ہوگی x0 plus 4h x4 کی value ہمارے پاس کیا ہے گی x0 plus 4h آئے گی اور اسی طرح اگر میں x5 لکھ دوں تو وہ ہو جائے گا x0 plus 5h ہو جائے گی اور اگر میں xn لکھ دوں تو وہ ہو جائے گا x0 plus nh ٹھیک ہے مطلب اگر مجھے x1 چاہیے تو x1 میں اس طرح لکھ سکتا ہوں x0 plus h x2 چاہیے تو x1 plus h پر x1 کی value ہمارے پاس ہے یہ ہمیں فانکشنل value دیتی ہے مطلب x0 پہ مجھے f0 ملا x1 پہ مجھے f1 ملا x2 پہ ہمیں f2 مل جائے گا اس طرح f3 اب اس طرح fxn minus 1 اور یہاں پہ fn ہوگا یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو differences ہے یہ ہم نے domain value کے درمیان نکالی ہے لیکن یہ جو f0 ہے اس f0 کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں کیا اس f0 کی جگہ میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں f of x0 مطلب یہ value آپ کے فاس ہے x0 پہ اسی کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں f of x1 f of x1 کیونکہ function کی یہ جو value ہے یہ x1 پہ ہے لیکن مزید ہم x1 کی جگہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں x0 پلس h کیونکہ x1 equal ہے x0 پلس h کا similarly f2 کو میں لکھ سکتا ہوں f of x2 f2 ہم simply لکھتے ہیں لیکن f2 کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو f of x2 favori دیتی ہے اور اس f of x2 کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں x0 پلس 2h کیونکہ x2 equal ہے x0 پلس 2h کی similarly یہاں پہ میں f of xn لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں ہمارے پاس n points پہ function کی value ہے اور اس کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں x0 پلس nh x0 پلس nh میں لکھ سکتا ہوں تو یہاں تو جو ہمارے پاس domain values ہے اس کے درمیان جو difference ہے وہ تو ہم نے constant رکھ دیا مطلب اس کو ہم نے uniform رکھ دیا وہ ہمارے پاس h ہے تو اگر یہ points uniform distance پہ ہو ایک دوسرے سے تو پھر آپ کے function پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے اور function کا difference table ہم کیسے بنائیں گے یہ ہم next lecture میں چلہ discuss کریں گے کہ function کا difference table ہم کیسے construct کریں گے stay touch with us